اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان محمد بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امریڈی منٹرنس یوچوب چینل تو دوستو آج کل کی یہ جو ٹائم چل رہا ہے امریڈی مشینوں کا حالات ویسے بھی بھرے چل لیں تو کیا کریں اللہ خیر کرے سارا کام سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ یہ مایا مشین ہے اس کا اے وی آر خراب ہو گیا ہے تو اس کا اے وی آر چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی کیا سیٹنگ ہے اے ٹو زیڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک میری چھوڑی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کر لیں آر ایم ریڈی سے ریلیوٹیو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہا ہے تو یہ اب اے وی آر نکال لیا ہے میں نے اس کو دیکھو یہ کتنا آئل آئل لگا پڑا ہے یہاں پہ یہ آئل نہیں مارنا چاہیے یہ کسی اور کی دوسری مشین ہے یعنی کہ دوسرے بندے کی تو اس کا کچھ زیادہ ہی مسئلہ تھا اس نے بولا تو یہ کر لے میں دوسرا کام کر لیتا ہوں وہ بھی کاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ابھی دیکھیں اس کو یہ کس طرح سے اس کا ہشر نشر ہوا پڑا ہے اب اس کی ایک اقتار نکالیں گے ہم یہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ اسٹین کھولنا ہے یہ کیونکہ دوسرے ای وی آر کے ساتھ بعد میں وہ لگانا ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے یہ اسٹین کھول لینا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تب جا کے آپ کو سمجھائے گی کہ اس کا ای وی آر چینج کیسے ہوا ہے اس کی کیا سیٹنگ ہے کس طرح سے سیٹنگ بیٹھتی ہے ہل کسی بھی اوپر نیچے ہو گئی نا تو یہ پھر آواز کرتا رہتا ہے ٹک 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 کی آواز کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس یہ نئے ای وی آر کھولا ہے میں نے اس کو لگاتے ہیں ابھی لگانے کے جو بھی مقصد ہے اس کی سیٹنگ ہے وہ میں دکھاؤ ہوں گا آپ کو ایک ایک کر کے پہلے اس کی تارے نکالنے ہیں یہ تارے بعض ای وی آر میں یہ ٹانکیں لگے ہوئے ہوتے نا تو اس کو کھاکے کھایا سے لگے ہوئے تھے ان کو اکھاڑ کے کھایا نہیں ہوتا آپ بندے کے پاس کیا کریں تو پھر یہ طریقہ بھی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کیا کر رہا ہوں میں یہ صحیح طریقہ ہے بس یہ یہ ہے کہ احتیاط سے لگائیں کیونکہ یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ ہو گئی نا تو یہ پھر وہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ای وی آر خراب بھی ہو جاتا ہے کافی مسئلہ آجاتے ہیں مشینوں میں تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ کے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی تار میں نے لگا لی اس کو دیکھو اس طرح سے مروڑنا ہے ای وی آر کو مروڑ ہو گئے نا تو یہ تار ایک دم پکی ہو جائے یہ اچھا وہ جو اس کا پیچھے والا ریبین ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ جو ریبین ہے یہ والا اس کو واپس آپ نے وہاں پہ لگا دینا ہے تاکہ دوسری تار اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو ٹچ ہوگی تو وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا نا یار الیکٹرونک چیز ہے تو یہ سیٹنگ ہے اب اس کی دوسری پیلی والی نکالنی ہے پیلی والی لگے گی بیچ میں ٹھیک ہے پہلے ہری لگائی صرف پیلی وائر لگانی ہے تو پیلی وائر لگانے کے بعد آخر میں ریڈ وائر لگا کے وہ اس کی سٹین لگا کے پھر لگائیں گے اس کو تو آپ دیکھتے رہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے یہ سیٹنگ کر رہا ہوں میں محنت لگتی ہے یار بڑی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں کم سے کم لائک تو کر دیا کرو لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے یار بہت سے مقصد بندے یہ کافی ملکوں تک میری ویڈیو چل لیے دیکھ رہے ہیں بندے لیکن سبسکرائبر کو دیکھا جائے تو بس کیا ہی بات ہے چلو اللہ ان کو ہدایت دے چینل سبسکرائب کر دیں اور کیا کیا سکتے ہیں زبردستی تھوڑی ہے یار آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا پیار رہے گا تو میں آگے نکل باؤں گا اگر نہیں بھی رہا تو پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کیونکہ میری تو ہے کوشش آپ لوگ تک صحیح انفرمیشن پہنچانے کی آگے آپ کی مرضی ہے اب یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریبین واپس لگا دیا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو رہا تھا اس کو تھوڑا چھوٹا کیا ہے تار اگر چھوٹی پڑ دیا ہے تو چھیل لیں تار بھی تھوڑی سی لمبی کر لیں تاکہ وہ آرام سے جا کے فٹ جائے اس طرح سے مروڑ کے تار کو پکا کر کے اس کے سراکھ میں مقصد ہے اس کو فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ ہے یہ اس سیٹنگ کے دوران آپ یہ ہی نہ کرنا کہ پرانا والا ایوی آر دوبارہ لگا دو صحیح ہے یہ اس کا دھیان رکھنا ہے تاریں بھی ٹچ نہ ہو یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے یہ لگ گیا آپ اس کو مروڑ کے اس کو سیدھا کر رہے ہیں اس کو لگانے کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے سمجھ آئے گی اس کی اس کی کر دیتے ہیں تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے لیس اس کی نہ کیا کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کی مینٹینیس اچھے سے سمجھ آ جائے یہ آری مشینوں کی مینٹینیس ہے بھائی یہ اتنی آسان نہیں ہے سیکھنا لیکن میں آپ لوگ تک یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں میرے لیے بہت ساری مشکلیں آتی ہیں مجھے منع بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو باہر سے ایک دو بندوں کی دھمکیاں بھی آئی ہیں مجھے کہ یہ ویڈیو ویڈیو نہ بناو لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے کیونکہ ڈرتا ہوں میں صرف اس مالک ذات سے اللہ سے اور کسی سے نہیں میں تو انشاءاللہ ویڈیو پہنچا ہوں گا آپ لوگ تک آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے مجھے سپورٹ کریں یا نہ کریں یہ تو آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی تیسری کیبل بھی لگ گئی جو کہ ریڈ کیبل ہے آخر والی بھی ہے یہ اس کو لگانے کے بعد اس کا سٹین واپس لگائیں گے سٹین لگانے کے بعد اس کو فٹ کریں گے اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے وہ ٹائمنگ میں دکھاؤں گا آپ کو یہ نیڈل بار ہے نا یہ ہیڈ میں جو لگا ہوتا ہے اب ڈاؤن ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے لگانا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن آگے کا کام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ کالٹی بھی سیٹ ہوتی ہے سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا کام ہو گیا اب یہ واپس یہا لگانی ہے دیکھو یہ سراغ نظر آ رہا ہے سامنے یہ والا یہ سراغ اس کا ویچے ڈاٹ بنا ہوتا ہے ای بی آر پہ یہاں پہ تو یہ اس کے بالکل سینٹر میں لگائیں یہ وہ ای بی آر کا ڈاٹ اس سراغ میں اپوٹ ہو جائے تب جا کے یہ مضبوطی سے کھڑا ہوگا اور یہ اپنا کام صحیح سے ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہی سٹین لگا لیے ہم لوگوں نے اس کا وہ یہ واشل لگانی ہے اس طرح سے یہ لازمی لگانی ہے تاکہ یہ نٹ ڈیلا نہ ہو اس کا سٹین کا ٹھیک ہے تو یہ واپس لگا دی اب اس کا نٹ لگا رہے ہیں ہم لوگ نٹ کو ٹائیڈ کرنے کے بعد میں دکھاتا ہوں آگے بھی کیا کرنا ہے تو ٹوٹل اس کا کام جو ہے آپ کو سمجھا جائے سے کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ احتیاط نہ کرو تو چھوٹ لگ جاتی ہے ہاتھوں پر مضبوطی سے دیکھو یہ ہو گیا ہے بلکل لوگ کے اب آگے بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے آپ لوگ کو واپس یہ دس کی چابی سے یہ ہیڈ کو اوپر اٹھانا ہے وہاں سے سیٹنگ سے اس کو دو سو دس پر لگا کے صحیح ہے یہ ہیڈ اوپر اٹھانا ہے اور اوپر یہ انگلی سے آپ دیکھو یہ میں تو انگلی سے چیک کرتا ہوں نشانی لگائی بھی ہے میرے انگلی کو میرے اندازے پہ میں وہ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہ ابھی یہاں پہ صحیح آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آ جائے تو دوسرے ایڈ کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہو تو دوسرے ایڈ کو دیکھ لیں وہ کہاں پر ہے اب اس طرح سے ای بی آر کو گھوماؤ یہ جو ریڈ لائٹ جلی ہے نا یہ ہری جلی اب یہ یلو ہو جائے گی تو جب یلو ہو جائے تو اس کو بعد میں فٹ کرنا ہے ای بی آر کو صحیح ہے بھئی اس کے پہلے نہیں کرنا تو یہ یہ تو مسئلہ کرتا رہے گا یہ پھر گرین ہو گئی یلو ہو گئی اب یہ یلو ہو گئی صحیح ہے یلو ہو گئی تو اس کو تار جو بچی ہو نا نکالی ہو باہر اس کو آرام سے واپس اندر کی سارے دھکیل دیں اندر کی سارے کر دیں اس کے بعد یہ ای بی آر آپ فٹ کریں اس کو ای بی آری بولتے ہیں پتہ نہیں چینیز میں کیا بولتے ہیں ہم تو ای بی آری بولتے ہیں والیوم بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں احتیاط سے یہ اندر فٹ ہو گیا یہ یلو لائٹ بھی جلی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ نٹ ٹائٹ کرنا ہے اس کا ہاتھ جا رہا ہو تو ہاتھ سے تھوڑا سا کر لو نہیں تو پھر ایلکی سے کر لو یہ ایلکی سے پہلا نٹ ٹائٹ کر کے پھر آگے دکھاتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ نٹ تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا ہو جا ہو جا بھائی ہو جا کیا ہو گیا کیوں نہیں ہو رہا نٹ اصل میں سلپ ہے نا تو یہ بجائے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس پہ اور جگہ بھی اتنی ہے کہ ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے بن دے گا دیکھو ہلکا سا ٹائٹ ہو گیا آپ اس کو ہلکا سا گھماؤ آپ تاکہ یہ نٹ تھوڑا باہر نکلو اس کو ٹائٹ کریں یہ لائٹ کو کوئی نہیں ہے بتی یلو ہو جائے گرین ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ نٹ ٹائٹ کرنا ہے وہ بعد میں سیٹ ہو جائے گا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیسے سیٹ ہوگا یہ نٹ ٹائٹ ہو گیا دیکھیں اس طرح سے آرام سے نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے آپ نے یہ نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد دوبارہ گھمانا ہے دوبارہ گھمانا ہے کیونکہ اس میں دو نٹ ہوتے ہیں نا یہ دوسرا نٹ بھی ٹائٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ دوسرا نٹ ٹائٹ ہو گیا اللہ اللہ کرے اس کا یہ ہے یہ بھی ٹائٹ ہو گیا اب واپس آپ نے چاوی اٹھانی ہے اور اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ جب یلو ہو جائے گی نا تو یہ اپنی جگہ پہ اپنے ہاں پہ آ جائے گا دیکھو یہ اوپر جا رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے آرام سے دیکھو یہ یہ یلو ہو گئی اب انگلی سے چیک بھی کر لیں اوکے بالکل بہترین ہے اب ڈاؤن دیکھو یہ اپ ڈاؤن کیسے ہو رہا ہے اب ڈاؤن بھی بالکل صحیح ہو رہا ہے یہ ہی سیڈنگ ہے بھائی جان میں آپ لوگ کے اس لئے ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کے آتا ہوں تو چلیئے انشاءاللہ آج کیا ٹوپک یہیں تک تھا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ